کلاش اجائبگر یعنی کلاش دور میوزم یہاں پر کلاش ویلی بمبرت میں یونان کی حکومت کی انداد سے قائم کردہ ایک کمپلیکس یعنی کلاش دور میوزم واہد ہے یہ اجائبگر یونان کی ایک رضاکار تنظیم گریگ ولنکیس نے بنایا ہے جو گزشتہ کئی برسوں سے کلاش لوگوں کی فلاح و بہبوث کے لئے کام کر رہا تھا یونان کی حکومت نے کلاش قبلے کے ورسے کے تحفظ کے لئے تین لا گروپوں کی لادت سے ایک کمپلیکس یعنی کلاش دور میوزم کام کر رہا ہے ابھی ہم آپ کو کلاش اجائبگر کے اندر نیز سیٹی سے کرواتے ہیں جو آئے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہیں اجائبگر کے اندر کلاش قبلے کے استعمال کے مطلیف عجیب و عارف چیزیں دیکھنے کو اندر ہیں جو کہ یہاں پر سجائے گئے ہیں یہاں پر پرانے زمانے کے لکلیوں پر گلکاری کی پسٹون اور لکلیوں کے بنائے ہوئے فرین آپ کو دیکھنے کو نظر آئے ہیں فرین میں کلاش خواتین کی چادر سجائے ہیں یہاں پر کلاش قبلے کی پرانے زمانے کی استعمال کے سمان بھی موجود ہیں کلاش خواتین اپنی استعمال کے لئے خود ہی دیسی پٹی تیار تک ہیں جو کہ پرانے زمانے کے مختلف مشندیوں سے داگے بنا کر پھر اس سے پٹی بناتے تھے یہاں پر کلاشیں کی تصویر بھی سجائے گئے ہیں یہاں پر کلاش قبلے کے پرانے زمانے کے عام استعمال کے سمان بھی موجود ہیں کلاشی قبلے کے لباس کو مقام زبان میں بور پہا جاتا ہے یہاں پر لکیوں سے بنوڑے بھوٹ بھی رکھے گئے ہیں جو کہ کلاش یونان کی حکومت نے کلاش قبلے کے عرصہ کے تحوز کے لئے تین لا گروپوں کی لاغت سے یہ کمپلکس یعنی کلاش اندور میوزم تعمیر کیا جائے ہیں یہ نیوزم کلاش گر کے نام سے تعمیر قدر اس کمپلکس میں کلاش لوگوں تیزنگی کی عطاسی کرنے والی جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اجائب گر کے اندر کلاش قبلے کے عام استعمال کے چیزیں یعنی برطن، چرپائی اور صندوق بھی آپ کو نظر آئے ہیں اوپر چھڑنے کے لئے یہاں لگلی کے سیلی بنائے گئے ہیں یہاں اوپر میں ایک الگ سا کمرہ بنائے گیا ہے جس پر کلاش قبلے کے پرانے زمانے کے لوگ ان کی تصویر بھی سجائے گئے ہیں کلاش قبلے کے پرانے زمانے کے لوگوں کی تصویریں سجائے گئے ہیں موسیقی موسیقی میوزیم کو مختلف حسون میں تقسیم کیا گیا ہے مختلف حسون میں مختلف قسم کے سامانے سے سجائے گئے ہیں موسیقی یہ ہم پر قرآن زمانے کا ایک چکی بھی آپ کو نظر آئے گا موسیقی موسیقی اجائب بر کے اندر کلاش قبلے کے استعمال کے برطن اور دوسرے سازو سمان بھی آپ کو نظر آئیں گے موسیقی 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 ان ہتھیاروں کو مقامی زبان میں یوبندی اور رپال کہا جاتا ہے موسیقی اور یہ ہم پر کچھ خنجربیاں کو نظر آئیں گے جو کہ پرانے زمانے میں کلاسی قبلے کے مشہور جنگجولوں سے استعمال کر دیتے ہیں جہن پر کلاسی لوگوں کے رہنسین کے لئے ایک منزلہ مکام بھی بنایا گیا ہے جو کہ کلاسی قبلے کے استعمال کے برطن قبلوں کے جولے چرکائی موسیقی کے سمان ڈول وغیرہ اور دیگر ایشیا بھی آپ پر نظر آئیں گے جو �و جو 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 موسیقا 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 ابھی ہم آپ کو دوبارہ میوزیم کے بیرونیalam سے کی سیر کروائیں گے موسیقا کے دوسری منزل میں کلاشئوں کے لئے سیکل بنایای جائے یہاں پر کلاس زبان میں پرائمیر تعلیم دی جاتی ہے اور خواتین اور بچوں کے لئے صحت کے ملاقف بھی قائم کیے گئے ہیں یہاں پر ہم آپ کو ایک عجیب چیز کی طرف لے جائیں گے جو کہ پانی کی چکی کا نمونہ بنایا گیا ہے جو کہ یہ پرانے زمانے کے عام استعمال پر جاتا تھا یہ چکی ہے نا یہاں سے پانی آئے گا اور وہ اس کو گمائے گا یہاں پر میوزن کی دیکھ بال کے لئے کلاش قبلے کے میل اور فیمن سٹاپ موجود ہیں جو کہ بہت اچھی اخلاق سے پیش آتے ہیں آنکہ بہت خیال بھی رکھتے ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو بسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کو ملے گی خدا حافظ تینک یو اسلام علیکم